صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خاص کرم کیا ہے کہ ایسی بات مخصوص گھریہ میں عطا فرمائی ہیں جس میں مزید امید بڑھ جاتی ہے گمان مزید پختہ ہو جاتا ہے اور ویسے بھی جمعہ کی تو کیا بات ہے کہ آقا مدینہ صلو اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت بنیاد ہے جمعہ کے دن اور رات میں چوبیس گھنٹے ہیں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے چھ لاکھ آزاد نہ کرتا ہو اور یہ وہ ہیں جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا ان کو جہنم کی آگ سے آزادی نصیب ہوتی ہے حضرت سیدنا یحیٰ بن اخثم علی رحمت اللہ الاکرم کے وصال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دے کر پوچھا یعنی اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا اے بڑھے تو نے فلان فلان کام کیا فرماتے مجھ پر اس قدر روبتاری ہو گیا کہ اللہ ہی جانتا ہے پھر میں نے ارز کی اے میرے رب عزبجل حدیث شریف کے ذریعے مجھے تیرا یہ حال نہیں بتایا گیا ہے ارشاد فرمایا تیرے سامنے میرے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے میں نے کہا مجھ سے حضرت سیدنا عبد الرزاق نے بیان کیا اور وہ حضرت سیدنا معمر سے اور وہ حضرت سیدنا زہری سے وہ حضرت سیدنا انس سے اور وہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل تو نے ارشاد فرمایا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں پس وہ میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے اور میرا گمان یہ تھا کہ ملاح تو مجھے عذاب نہیں دے گا تو اللہ عز و جللہ نے ارشاد فرمایا جبریل نے سچ کہا میرے نبی نے بھی سچ کہا انس زہری معمر عبد الرزاق نے بھی سچ کہا اور میں نے بھی سچ کہا حضرت سیدنا یحییٰ بن اختم الرحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں پھر مجھے لباس پہنایا گیا اور جنت تک میرے آگے آگے گلام چلے تو میں نے کہا واہ یہ تو خوشی کی بات ہے میرے مٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اپنے رب عز و جللہ سے اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے اس کا عف و کرم ہمارے گناہوں سے بہت بڑا ہے چنانچہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 149 پر یہ روایت میرے سامنے ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جللہ کا عف و کرم تمہارے گناہوں سے بہت بڑا ہے اس لئے عالی حضرت کی یہ شعر یاد آگیا اور یہ روایت سامنے ہے اور شعر یاد آرہا ہے دوبارہ حدیث سنیئے اللہ کا عف و کرم تمہارے گناہوں سے بہت بڑا ہے اور عالی حضرت عرض کرتے ہیں بارگاہ الہی عز و جللہ میں مولا تیرے عف و کرم ہو یہی دو باتیں عالی حضرت عم نے شعر میں لکھی ہیں یہی دو مبارک صفات عالی حضرت عم نے شعر میں بیان کی ہیں مولا تیرے عف و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے مولا تیرے عف و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے یعنی اللہ تعالی کے عف و کرم یہ ہماری صفائی کے گواہ بن جائیں یعنی یہ ہماری خلاصی کروا دے اللہ کی بارگاہ سے ورنہ اگر ایسا نہ ہوا تو فرد جرم آئے دونے بھی ہمیں کمی کیا ہے عالی عدد کی ان کی ساری تھی اگر اگر ہم غور کریں تو ہمارا تو حال ہر شخص جانتا ہے کہ اپنا حال کیا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کرم سے معاف فرمائے ہم اللہ تعالی سے اس کی رحمت کا اس کے کرم کا اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالی سے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں مولا ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہم سب کو ایسی دعا اور ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے بڑی دل جمعی کے ساتھ توبہ کیا کریں بڑے دل جمعی کے ساتھ دعا کیا کریں دعا میں جتنی ہو سکے کوشش کیا کریں رغبت پیدا کیا کریں اس کو وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے یوں سمجھے کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہوگا کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے ویسے ہی ہم مہتا جائیں اس سے نہیں مانگیں گے تو مانگیں گے کس سے اس کے در پر نہیں لوٹیں گے تو کس کے در کس کے در پر پڑیں گے وہی تو ہے جو دعاوں کو وہی تو ہے جو قادر مطلق ہے میرے دکھ میری پریشانیاں میرے غم میرے عالم سب اس پر ظاہر ہے وہ قادر مطلق ہے وہ رحیم ہے وہ قریم ہے وہ ستار ہے وہ غفار ہے وہ سبحان ہے وہ رحمان ہے کسی کے بارے میں نے کتاب میں پڑھا کہ اگر قیامت کے دن مجھے یہ اختیار دیا جائے گا تیرا فیصلہ تیری ماں کرے یا تیرے رب کے دست قدرت میں تو میں یہی کہوں گا کہ میرا فیصلہ میرا رب فرمائے کیونکہ میرا رب ماں سے بر کر رحم فرمانے والا ہے اللہ برا رحیم ہے اللہ برا کریم ہے ہم اس کی رحمت اس کی کرم اس کی فضل کا سوال کریں اس کی رحمت کا سوال کریں اے بیمارو آؤ تم بھی آجاؤ اے پریشان حالو تم بھی آجاؤ اے دکھیارو تم بھی آجاؤ اے جادو کے مارے ہوئے لوگو تم بھی آجاؤ اے بے اولادو تم بھی آجاؤ اے پریشان حالو تم بھی آجاؤ اے تنگ دستی کہ مارو تم بھی آجاؤ اے نافرمان اولاد کے شکار تم بھی آ جاؤ یہی در ہے ہمارا رب ہے ہمارا قریم رب ہے یہی ہے جو اپنے بندوں کے دکھ درد کو دور کرے گا تیری ایک نگائے رحمت مولا تیری ایک نگائے رحمت ہمارے سارے بگڑے کام سبر جائیں گے سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پر ہمارا سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پر مجھے کو تیرا آسرا یا میرے رب مجھے کو تیرا آسرا سب نے ٹھکرا ٹھکرا سب نے ٹھکرا مجھے ٹھکرا مجھے ٹھکرا